گلیات سے سردار محمد سعید کی ریپورٹ کے مطابق گلیات میں برفاری کا سلسلہ شروع ہو گیا کنڈلا کے مقام پر سنو سلائڈنگ کے بائیس چاہرہ ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی سیاہوں کی گاڑی زد میں آ گئی گاڑی میں پاؤس سیاہ موجود تھے گاڑی نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا ریسکیو آپریشن کے بعد پانچوں سیاہوں کو باحفاظت نکال لیا گیا گلیات میں چار مقامات پر سلائڈنگ کا خطرہ رہتا ہے آپ کو آگا کرتے چلے کہ گلیات کنڈلا اور توہید آباد کے درمیان بارش کے دوران برفانی تودہ سیاہوں کی گاڑی پر آ گرا مقامی لوگوں اور مطالقہ محکمہ جی ٹی اے کی بروقت کاروائی سے برف کے نیچے پھسی گاڑی سے محفوظ رہنے والے افرادوں کو نکال کر گاڑی کو بھی برف کی سلائڈنگ سے نکال لیا گیا اور برفانی تودے کے نیچے آنے والے افراد کو نکال کر منزل مقصود کی طرف روانہ کر دیا حادثہ رات کی وقت پیش آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آم یہاں پہ ابھی اس وقت جڈی اے کے دکھر میں موجود ہیں جڈی اے کے بھائیوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے ہماری گاڑی آ رہی تھی کنڈلا کے مقام سے روڈ پہ سے جا رہی تھی اس وقت کی سپیڈ میں تھی اور ایک دم سے سلائڈ ہماری گاڑی کے اوپر آئی ہے اور ہماری گاڑی برف کے اندر درب کی تھی تو ہم نے اپنی طور پہ کوشی کی اور ہم گاڑی سے نکال آئے تھے اس کے بعد ہم نے کال ملائی جڈی اے کے لئے ویڈن فائیس ملٹ وہ ہمارے قریب پہنچے انہیں ہمیں ریسکیو کیا ہمارا ہمیں فرسٹ ایڈ دیئے اس کے بعد ہماری گاڑی نکالی انہوں نے گاڑی ریکوبر کی اور یہ اپنے آفیس ہمیں لے آئے یہاں پہ ہم ان کے پاس ابھی موجود ہیں اتنا طرح ہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوپیٹ کیا اور بڑا چلس موس آیا ہم ان سے بڑے